بلکل ایسے ہی جیسے بہتر لکھا ہو تو بہتر پڑھا جاسے نسل رسول کی بکا کے زامن شہزادہ امن سرکار امام حسن وہ عظیم بادشاہ وہ عظیم شخصیت جو حسین کے بھی امام ہے اگلی سطر جن کی تاریخ سے جلچسپی ہے ان کے لئے کہوں وہ رسول زادہ جس نے رسول کو ابو جہل کے تانے سے بچایا جب مکہ کے کافروں نے کہا رسول سے تیری اولاد کوئی نہیں تیری نسل کوئی نہیں تیرا مذہب کیسے چلے گا جتنی دیر زندہ ہے اتنی دیر مذہب رہے گا جب تو دنیا سے چلا جائے گا مذہب ختم ہو جائے گا کیونکہ تیری اولاد نہیں ہے تیرا وارث نہیں ہے تیرا نسل نہیں بابا حمد شاہ جی جملہ سماعت فرمائیے گا سردار صاحب پہلا جملہ حدیعہ کرنے لگاؤں انہوں نے کہا کہ تیری نسل نہیں تو تیرا مذہب کیسے چلے گا تیرا بیٹا کوئی نہیں ہے تیرا مذہب ختم ہو جائے گا تیرا وارث کوئی نہیں تیرا دین پھیلے گا نہیں تیرا وارث کوئی نہیں کیونکہ تیرا بیٹا نہیں ہے مکہ کے کافر تھے جائل تھے بیٹیاں زندہ دفن کرتے تھے پتھر کو سجدہ کرتے تھے اتنا جانتے تھے کہ نبی کا وارث بیٹا ہوتا ہے نسل رسول میں سے نبی کا وارث ہوگا قریب ایٹھنے والوں میں سے کوئی نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ تیری اولاد نہیں تو مذہب کیسے چلے گا رسول ابھی لب کھول رہے تھے یہ رسول کو قدموں میں جبریل کے پروں کی سرسرہ ہٹ محسوس ہے نبی نے دیکھا تو جبریل نے پر جوڑ کے کہا وہ کہہ رہا ہے تو نہ بولنا حملہ تیری رسالت میں کیا ہے جواب میں دیتا ہوں مالک تُو جواب کیا دے گا آواز ہے بے شک ہم تجھے بطول عطا کریں گے ہم تجھے بطول کیونکہ اگر میں کوسر کو مختلف ترجموں کے اعتبار سے لے کے آتا آخر ترجمہ یہی ہونا تھا جو میں نے پہلے کر دیا بے شک ہم تجھے بطول عطا کریں گے جہاں لفظ بطول کہوں تو بطول سے مراد نام نہیں بطول سے مراد لکب نہیں بطول سے مراد منصب ہے بطول سے مراد اہدہ ہے بطول کسے کہتے ہیں شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں اسے بطول لفظ کو زیادہ آسان کر دیتے ہیں جس مستور کو اور آسان کر جس مستور کو پورا مہینہ قرآن تلاوت سے نہ روکے مسلح عبادت سے نہ روکے اسے بطول کہتے ہیں صحیح بخاری میں باب ہے باب منعقب فاطمہ اس میں لکھا مدینے کی عورتیں اکٹھی ہو کے نبی کے گھر آگئی نبی کی زوجہ سے پوچھا تو بھی اسی گھر میں رہی زہرہ بھی اسی گھر میں رہی بتا سکتی ہے زہرہ کتنی پاک ہے نبی کی زوجہ نے کہا مَا أَكُولُو فِي حَقِّهَا وَالَدَتَ الْحَسْنِ بَادِ سَلَاةِ زَهُرَ وَسُلَتَ الْأَصْرِ میں تمہیں بتاؤں یہ کتنی پاک ہے زہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیا اثر کے لیے پھر مسلح پہ آگے کھڑی ہو زہر پڑھ کے حسن جیسا اور خود جنابِ امِ ایمن روایت کرتی ہے کہ پندرہ رمضان کو مجھے امیر المومنین نے کہا کہ آج میرا بیٹا آرہا ہے امِ ایمن کنیز ہے رسول کی جنابِ عبداللہ کی اصل کنیز جنابِ عبداللہ کی تھی رسول کے پاس آئی رسول نے جنابِ سیدہ کے نام کے ساتھ منصوب کر دی امِ ایمن روایت کرتی ہے کہ میں پورا دن شہزادی کے ساتھ ساتھ رہی کہ آج امیر المومنین نے کہا ہے کہ میرا حسن آرہا ہے زہرین کے وقت جب شہزادی مسلح بھی بیٹھی امِ ایمن کہتی میں نے بی بی کے پیچھے مسلح بچھائے نبی کی ویٹی کی سانسوں کو میں نے تصویح سمجھ کے گننا شروع کیا رسول کی ویٹی حالت سجدہ میں تھی نماز پڑھ رہی تھی ابتدائے عبادت ہو رہی تھی نہ دیکھ رہی تھی امِ ایمن کہتی میں پریشان ہو گئی کہ زہرین ڈھل رہی ہے علی نے کہا تھا کہ آج بیٹا ہے امِ ایمن کہتی ہے کہ میں پلٹی تاکہ علی کے حجرے کی جانب جا کے مولا سے پوچھو مولا آج ہی کا دن کہا تھا تو بھی سچا ہے یہ بھی سچی ہے جو آپ نے کہا وہ بھی سچ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ بھی سچ امِ ایمن کہتی ہے ابھی میں پلٹی ہوں علی کا حجرہ نہیں آیا یا مجھے زہرہ کی تصمیح کے ساتھ کسی بچے کی تصمیح کی آماز جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مات تشاہود میں تصمیح کر رہی تھی بیٹا سجدے میں تصمیح کر رہا اس میرے مالک پر چند الزامات لگائے جاتے ہیں تاریخ میں میں انہوں نے الزامات کا جواب دینا چاہا چند الزامات کیونکہ میرے مالک کو کم پڑھا جاتا ہے بہت کم ان کی سیدت کا مطالعہ کیا جاتا ہے چند الزامات بابا جی لگتے ہیں پہلا الزام یہ لگتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام شاید لڑنا نہیں جانتے تھے شاید جنگ کو بہتر نہیں سمجھتے تھے سلح پسند تھے امن کو بہتر سمجھتے تھے جنگ و جدال کو بہتر نہیں سمجھتے تھے اس پہ امام حسن کی شجاعت پہ حرف نہیں آنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رسول کا بیٹا شجا نہیں تھا میں امام حسن کی شجاعت کو ایک جملے میں بند کرنے لگاؤں کتنا بڑا شجاعت تھا حسن عباس حسن کے شاگر تھے سرکار ابل فضل عباس کو جنگ میں تیر تلوار یہ مولا امام حسن علیہ السلام نے سکھا کتاب میں لکھتی ہے کہ جب جنگ سفین میں سرکار ابل فضل عباس میدان میں تھے تو یہی بسم اللہ دروس سارے حضرات ملک بولان دواز سے اللہمہ صلی اللہ محمد نواز سرکار امام حسن مجتبہ علیہ السلام تیلے پھرکڑے ہوگا سرکار ابل فضل عباس کو لڑنا سکھا رہے تھے بلکہ مفتی جعفر حسین شرعہ نحج البلاغہ میں لکھا کہ جب جنگ جمل میں مولا علی نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو بھیجا کہ محمد ان پہ حملہ کر محمد بن حنفیہ حملہ کرنے کے لئے جب آگے گئے تو سامنے سے ایک ہزار تیر اکٹھا آگیا ایک ہزار تیروں کی بچھار اکٹھی محمد بن حنفیہ کی طرف آئے یوں تیروں کی بارش کا آنا تھا یا محمد بن حنفیہ پیچھے ہٹے پانچ میں قدم میں گئے تھے محمد بن حنفیہ یا قریب سے گھوڑے سے تیزی کے ساتھ امام حسن چیرتے ہوئے نکلے اور ایک ہزار تیر اندازوں کو چیر کے حملہ کر دیا جناب محمد بن حنفیہ کے چہرے پر زردی آگئی سر کو جھکا کے علی کے سامنے آگئے علی مسکراتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہوئے محمد بن حنفیہ کو شانوں سے پکڑا تھام کے کہا تو کیا سمجھ رہا اس لیے شرمندہ ہو رہا ہے کہ تیرے قدم ہٹ گئے اور حسن آگے چلا گیا اس میں شرمندگی کیا بات ہے تیرا اور اس کا کوئی موازنہ ہے تو علی کا بیٹا ہے وہ محمد کا بیٹا ہے تو علی کا بیٹا بسول وہ رسول کا بیٹا جنگ سفین میں جنگ سفین میں کتابیں لکھتی ہیں کہ دریائے فراد کا پورا کنارہ امام حسن علیہ السلام نے خالی کروایا اکیلے امام حسن نے دریائے فراد کا کنارہ خالی کروایا تھا مالک اشتر نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا مولا نوکروں کے ہوتے ہوئے سردار نہیں لڑتے فرمایا کبزہ پانی پہ ہوا ہے پانی میری ماں کا حق ہے ماں کے حق پہ حسن کسی کا قبضہ برداشت نہیں اس میرے مالک پہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ امام حسن نے سلحو کی سلحو امام حسن نے کی نہیں امام حسن سے سلحو کی گئی شاید میں اس جملے کو سمجھا نہیں بایا بلکل ایسے ہی جیسے امام حسین نے جنگ کی نہیں امام حسین سے جنگ کی گئی امام حسن سے سلحو کی گئی امام حسن علیہ السلام کے سامنے جنگ ایک سال بھی چلے دو سال بھی چلے تیہ یہ پاتا ہے کہ دیکھو فریقین کی شرطیں کیا ہیں کیسا شجا تھا رسول کا بیٹا تلوار اٹھانے سے پہلے شرطیں منوا جب کاغذ کلم چل کے امام حسن کی دہلیس پہ آئی تو امام حسن نے کہا نانا جنگ تو میں جیت گیا یہ وہی نہیں کاغذ کلم لے کے آئے جن سے تو نے مانگا تھا تاریخ میں آج بھی ابن خلدون سے لے کے سلیمان ندوی تک جس نے بھی صیرت لکھی اس نے لکھا کہ امام حسن علیہ السلام نے پہلی شرط لکھوائی کہ آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے جن کی تاریخ سے دلچسپی ہے یوں حکومت سامنے پڑی تھی ان کی نظریں تھی حکومت پہ للچائی ہوں نظروں سے وہ حکومت کو دیکھ رہا امام حسن نے کہا حکومت چاہیے شرط مان قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا اس نے دستخط کر دیئے لیکن یہ نہ سوچا کہ حسن کتنی بڑی جنگ جیت گیا حسن نے دستخط کروا کہ تاریخ کا حصہ بنا دیا کہ اس سے پہلے نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ یہ سنت پہ عمل کرتا تھا اگر اس کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق تھا تو الہدہ شرط کیوں رکھی بلکل حاکم شام کے پیچھے کھڑا تھا اس کا ملعون ترین مشہیر تھا عمر بن آس یہ تنخواہی غلط مشوروں کی لیتا تھا یہ ہمیشہ غلط مشورے دیا کرتا تھا اور تنخواہ غلط مشوروں کی لیتا یہ پیچھے بیٹھا تھا اس نے حاکم شام سے کہا اس نے شرط لکھوا دی تو نے لکھوائے گا ایک شرط تو ہماری طرف سے بھی ہونی چاہیے شرط فریقین کی ہوتی ہیں ایک ہی نہیں ہوتی اسے کہا جلدی بتا شرط کیا لکھو اسے کہا اس نے لکھوائی ہے قرآن اور سنت پہ عمل کرنے گا سرکار سننے گا تو شرط لکھوا کہ سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا سیرت شیخین پہ عمل کروایا جائے گا جب سیرت شیخین پہ تقریر پہ پرچا ہوتا ہے اشارے پہ نہیں ہوتا اور یہاں تو ویسے بھی نہیں ہوتا سیرت شیخین پہ عمل ہوگا جب سیرت شیخین کا لفظہ ہے جملہ سنیے گا امام حسن زیرے لب مسکرائے حاکم شاہ نے کہا حسن اس میں مسکرانے کی بات نہیں شرطیں برابر تھی آپ نے لکھوائی میں نے مانی میری شرط بھی مانی ہے امام حسن نے کہا میں ماننے کے لئے تیار ہوں شرط لکھوانا چاہتا ہے لکھوانا چاہتا ہے پھر سوچ لے لکھوانا چاہتا ہے جی لکھوانا چاہتا ہوں بار بار کیوں پوچھ رہے امام حسن نے کہا میں نے شرط لکھوائی قرآن اور سنت کی تو لکھوارا سیرت شیخین کی اس کا مطلب تو مان گیا ہے ان کی سیرت قرآن کے مطابق نہیں ان کی سیرت قرآن کے مطابق اگر ان کی سیرت تیسری شرط میرے بار سان لکھوائی بار سان لکھوائی کہ آج کے بعد کوئی منبر پہ بیٹھ کے میرے بابِ علی کو نہیں بھونکے گا اٹھا یہ تخت میرے باپ کی عزت کا صدقہ ہے دنیا سج سور کے حسن کے سامنے آئی تھی حسن نے کہا اٹھ تجھے نہیں بتا تجھے میرے بابِ نے طلاق دی ہوئی ہے جسے باب طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جائے ٹھکرا دے گا حسن نے تخت اور تاج کو چوتھی شرط لکھوائی جہاں جہاں ہمارا شیعہ رہتا ہے ہمارا محب رہتا ہے اس کی عزت اور جان پہ حرف نہیں آنا چاہیے یہ شرائط نہیں تھی امام حسن جنگ مسلط کر رہے تھے ان کے اوپر تاریخ میں امام حسن علیہ السلام کا کردار اتنا خوبصورت ہے میں نے آپ کو شجاعت کی ایک مثال دے دی امام کی علمی بصیرت کی ایک مثال دے دی بڑی جلدی جلدی میں اختتام تک آؤں امام حسن علیہ السلام کی علمی بصیرت کیا تھی علم یہ تھا کہ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام خجوروں کے باغ میں کھڑے ہیں اور فرون شام کا وہاں سے گزر ہوا اس نے امام حسن کو تنہا کھڑے ہوئے دیکھا تو یہ لشکر کے سمیت جا رہا تھا یہ واپس آ گیا واپس آ کے اس نے کہا حسن میں پوچھنے آیا ہوں تیرا بابا علی دعوی سلونی کرتا تھا تو بھی وہ دعوی کرتا ہے جملہ امام حسن کا جواب سنوئے گا مجھے کتاب کا حوالہ دینے کے ضرورت نہیں پڑے گی جواب خود بتائے گا کہ میں امام کی زبان سے نکلوں اس نے کہا کہ حسن تیرا بابا سلونی کا دعوی کرتا تیرا دعوی بھی وہی ہے امام حسن نے کہا بدبخت تجھے نہیں پتا ہمارے چہرے بدلتے ہیں دعوی نہیں بدلتے دعوی نہیں بدلتے ہیں دعوی وہی رہتا ہے جو پہلے کا ہو وہی آخری کا اس نے کہا دعوی بابا سلونی کا دعوی کرتا تھا تو کیا تو بھی ویسے ہی سوالوں کے جواب دیتا ہے امام نے کہا ہاں اس نے کہا اگر تو ویسے ہی سوالوں کے جواب دیتا ہے تو بتا سکتا ہے یہ جو کھجور ہے اس میں کتنی کھجوریں لگیں ہیں اب یہ تو ان کی علمی غربت تھی نا اور یہ اصول ہے سرکار کہ جاہل صرف اسے یہ نہیں کہ اسے جواب نہیں آتا جاہل کو سوال بھی نہیں آتا جاہلیت میں یہ خاصیت ہے کہ جاہل کو صرف یہ نہیں کہ جواب ہی نہیں آتا ہوتا اسے سوال کرنا بھی نہیں آتا ہوتا وہ سوال بھی ایسا اور کارلائل نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی اس نے کہا تھا کاش دنیا کتنا خوبصورت جملہ اس نے کہا کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتی تو علی علم کی وہ دنیایں تخلیق کر دیتا قیامت تک ریسرچ کی ضرورت ہی نہ رہتا جس وقت علی کہہ رہا تھا کہ مجھ سے پوچھو اس وقت پوچھ لینا چاہیے تھا اسے امام حسن نے کہا بتا سکتا ہے کاش وہ اس وقت پوچھ لیتا تسخیر کائنات کیسے ہوتی اسے امام حسن علیہ السلام سے کہا بتا سکتا ہے اس کھجور میں کتنی کھجوریں لگیں سرکار امام حسن علیہ السلام نے سر اٹھائے بغیر کا تین ہزار تین سو تیرہ اتنا عجلت میں جواب اتنا جلدی میں جواب اس نے کہا بلکل نہ حسن نے کھجور دیکھی اور کھجور ایک واحد پودہ ہے ایک دخت ہے جس کی تعداد نیچے سے کھڑے ہو کے پھلوں کی دیکھی نہیں جا سکتے اسے کہا ضرور کہیں نہ کہیں کچھ ہو جائے گا اسے نوکل سے کہا جلدی چڑھو ساری کھجوریں اتارو ابھی امام حسن کا امتحان ہوگا ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ حسن کا دعوی باب کے دعوے کے برابر ہے کھجور گننی شروع ہو گئی جب کھجور گنتے 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 امام حسن علیہ السلام کھڑے ہیں کھجور گنتے گنتے جب تین ہزار تین سو تیرہ کھجوریں پوری ہوئیں اب شرمندہ ہوا ہے لیکن اب مان نہیں رہا چلتے ہو کہنا کہا اچھا حسن تیرا بابا بھی غیب جانتا تھا تو بھی غیب جانتا ہے وہ بھی غیب سے بتایا کرتا تھا تو بھی غیب سے بتا دیتا ہے اس کا مرد تو مہاشویوں کے پاس غیب کی خبریں ہوتی ہیں چل رہا تھا امام پیچھے چلے کاندے پہ حد رکے امام نے کہا واپس آ میں نے غیب سے نہیں کہا میں نے کہا یہ ہو گئی میں نے دیکھے نہیں کہا میں نے کہا یہ ہو گئی جس بندے کو دلیل جائیے یہ وہی حسن ہے جس نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں آ گئی ہے صاحب کون کو حسن کہتے ہیں جو کہہ دیں وہ ہو جائے اور جو کہہ کے کرے وہ مخلوق نہیں ہوتی وہ اللہ کی صفات ہوتی ہیں وہ اللہ کے ارادے ہوتے ہیں امام حسن علیہ السلام کا علم اس بلندی پہ ایک دفعہ حاکم شام نے خط لکھا اور اس نے خط میں ایک سوال لکھا اس نے کہا کہ حسن ہر سوال کا جواب قرآن سے بتاتا ہے تو یہ بتا جو ہم اموی ہیں ہماری داڑیاں گھنی نہیں تو مہاشمیوں کی داڑیاں گھنی ہیں یہ ہماری داڑیاں کہیں کہیں ہیں تمہاری داڑیاں گھنی ہیں اس کا ذکر قرآن میں کہیں ہے امام حسن نے فوراً کاتب سے کہا کاغذ اٹھا جواب لکھ اسے کہہ دے کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا اللہ قرآن میں کہتا خدا پاک زمینوں سے پاک فصلے نکالتا ہے خبیز زمینوں سے خبیز فصلے نکالتا ہے علم بلند شجاعت میں بلند حکمت میں بلند بقائے رسول نسل رسول کے زامن اور علمی بلندی اس انتہا پہ کہ ایک دن کوفے کی ممبر پہ علی امیر المومنین اللہ علیہ السلام خطبہ رشاد فرما رہا ہے سامنے صحابہ خطبہ سمرے یا کلخت مسجد خوشبو سے معتر ہو گئے صحابہ نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو ایک سفید لباس میں خوبصورترین وجہ ترین شخص مسجد میں داخل ہوا خوشبو جسم سے ایسے آ رہی ہے کہ پوری مسجد کو معتر کر دی امام حسن بچپن میں ریت پر بیٹھے ہوئے وہ شخصیت امام حسن کے سامنے آگے گھٹنے ٹے کے ایسے بیٹھ کے جیسے نمازی تشاہب میں بیٹھتا ہے نہ سمجھ آنے والی زبان میں امام حسن علیہ السلام سے گفتگو شروع کر دی اب صحابہ کی نظریں علی پہ اور کان پیچھیں پریشانی کے عالم میں کہ یہ شخص کہاں سے آیا ہے آخر ایک صحابی اٹھا اس نے کہا مولا خطبہ روح کیے گا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہے ایک لمبے کے لیے بتائیں یہ کون ہے یہ ہم نے مکہ اور مدینہ میں کبھی نے دیکھا یہ چہرہ بھی عرب کا نہیں لگتا یہ لہجہ بھی عرب کا نہیں ہے یہ کون ہے اور حسن سے کیا کہہ رہا ہے فرمایا تم میرا خطبہ سنو یہ خضر نبی ہے جو کبھی کبھی حسن سے پوچھنے ہیں یہ خضر ہے جو حسن سے پوچھنے کے لیے آتا ہے قرآن کہتا ہے کہ حضنابِ خضر موسیٰ کے استاد تھے جو موسیٰ کا استاد ہے وہ حسن کا شگرد موسیٰ موسیٰ